دوستو نمشکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل دیتھی ہیں اکیڈمی میں دوستو جیسے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کل ایک راج پتر جاری ہوا ہے جس میں ورگ تین کے بارے میں بات کی گئی ہے اب دوستو کل سے ہمارے پاس کافی سارے فونس اور ووٹسپ آئے ہیں آپ لوگ کمنٹس آئے ہیں کہ اس میں سکھا اس طرح کیا رہے گا کون کون مر سکتا ہے کہاں کے لوگ بھر سکتے ہیں یہ ساری باتیں دوستو ہم اس میں کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو ان تک دیکھئے اور آپ کو ہم بتانے والے ہیں کہ ورگ تین کے بیکنسی بہت جلد آنے والی ہے حالانکہ یہ ابھی آدم جاتی کلیان بھباق کے لیے جاری کیا گیا ہے سکھا بھباق کے لیے جاری ہونے والا ہے جیسے دوستو یہ اور دوستی چیزیں جاری ہوں گی تو ہم آپ کو ساری باتیں بتائیں گے کہ آخر کیسے کیسے آپ کو فارم بننا سٹیپ با سٹیپ جانگائی دیتے رہیں گے اور ہمارے چینل پر آپ کو تیاری کرنے کے لیے فول مٹیریل بھی فریم اپرابد رہے گا تو ورگ تین کے تیاری کے لیے تیار ہو جاؤ اور دوستو ویڈیو ان تک دیکھیں ہم ساری آپ کو کوالیفیکیشن آئیو سیما اور جو جو اس کے نیم نئے بنائے گئے ہیں وہ ساری باتیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو بننا ہمارے ان تک اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں تو دوستو 24 جون 2019 کا یہ جو راج پتر ہے اس کو ہم پورا complete پڑھ کے سنائیں گے آپ کو یہ سنسودان ماتر ہے لیکن سچھا سمورگ کے سیوہ بھرتی نیم کی یہاں پر پوری جان کریں آپ کو دی جائے گی ورگ تین کے لیے اس میں جو باتچیت کہی گئی ہے تو اس میں ہم complete آپ کو جانگائی دیں گے کون کون اس میں ایویلیویل کینڈیٹ جو ہیں کون کون اس میں کر سکتے ہیں اپلا ہے لیکن اس سے پہلے یادی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں کیونکہ 6 لاکھ سو پرس بھولوگ نمبر بھروسہ کیا ہے اور دوستو آپ کو ورگ تین کا اسٹڈیو میٹیریل فری میں ایبیلیوال رہے گا سائے ساتھ ورگ تین کی پوری جانکاری آپ کو ٹائم ٹائم پر ہم آپ کو لائکے دیت رہیں گے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جو رو ضمائیں جس سے آپ کو نوٹیفیکیشن ٹائم پر پراپت ہو جائے تو آئیے بات کرتے ہیں پراتمک سکھک کی تو دوستو نیونٹم آئیو جو ہے 21 ورس ہے اور یہاں پر تدیو کا مطلب یہ ہے دوستو کہ یہاں پر جو بھی سامانے پرساسن کے انسار یہاں پر لکھا ہوا ہے سب سے پہلے کولم میں سامانے پرساسن بھباگ کے انسار جو ہے آئیو سیما عدیکتم رہے گی اب وہ کیا رہے گی اس پر وچار چل رہا ہے لیکن دوستو ہم بات کرتے ہیں یہاں پر جو آپ کو مین مددہ ہے آج کا اس میں کون کون اسٹریم کے اور کس کس کیٹیگری کے بچے اپلائے کر سکتے ہیں تو کم سے کم پچاس پرساسنگوں کے ساتھ ہائر سیکنڈری یعنی ٹویلتھ ٹویلتھ جو ہے وہ پچاس پرسنٹ اتھوہ اس کے سمککچ تدھا پرارمک سکھا میں دو ورس کا ڈپلوما یا سمککچ تو دوستو ڈپلوما کا مطلب ہوتا ہے ڈی ایڈ دھیان سے دیکھئے گا ڈی ایڈ لیکن دوستو ڈی ایڈ کے ساتھ ڈی ایڈ والوں کے لیے یہاں پر بات ہے تو یا تو آپ کی ٹویلتھ ہو پچاس پرسنٹ کے ساتھ ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ کا ڈی ایڈ ہونا چاہیے ٹویلتھ پلس ڈی ایڈ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اتھوہ یعنی کی یا تو وہ ہو یا پھر پچاس پرسنٹ انکوں کے ساتھ اس نہ تک یعنی کی گراجویشن جو ہے آپ کا یو جی انڈرگریڈ جو ہے وہ ہے آپ کا ہے پچاس پرسنٹ جس نے راہشٹریے سکھا اس نہ تک تتھا تتھا ہے اس آدمے سکھا اس نہ تک بی ایڈ یعنی کی یو جی پلس بی ایڈ والے بھی یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں جس نے راہشٹریے ادھیاپک سکھا پریشت دوارہ مانتا پرابس انسان سے سکھا اس نہ تک کی اپادی پرابت کی ہے اس پر ککچھا ایک سے پانچ پڑھانے کا ادھیاپک کے روپ میں نکتی کیا جائے گا تو دوستو دیکھ یہ ہے کہ نکتی ہوگی کیونکہ اگر آپ نے یو جی یعنی کی گراجویشن کیا ہے اور آپ نے بی ایڈ کیا ہے تو دوستو دیکھئے یہ لوگ تب ہی اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کنتو سبت لکھا گیا ہے ادھیاپک کے روپ میں نکتی کے بعد اگر آپ نے جیسے آپ پریشت پاس کر لیا آپ نے پریشت پاس کر لیا اور آپ کی جوائننگ مل گئی تو نکتی کے بعد دو برس کے اندر آپ کو ایک بریج کورس کرنا پڑے گا اس کے بعد میں ہم جانے کاری ٹائم 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 پر دے چکے ویسے یا آپ کو جوائننگ کرو گے ہم آپ کو بتا دیں گے چھ مہینے کا ایک بریج کورس ہوگا وہ آپ کو کرنا پڑے گا یعنی کہ یو جی اور بیڑ والے اپلائے تو کر سکتے ہیں لیکن ان کو دو سال کے اندر یہ چھ مہینے والا کورس کرنا پڑے گا جو بہت آسانیس ہو جاتا ہے اس کو آسانیس اپلائے کیا جا سکتا ہے جس کو سیٹو کورس کہتے ہیں سیٹو پارٹکرم تو یہ آوشک روپ سے پورا کرنا پڑے گا تو یہ آسانیس ہو جاتا ہے اس کو ہم ٹینسن لے لگے خوزکوری یہی ہے دوستو کہ یہاں پر بیڑ والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے پرازمیک سکچہ کے لیے ٹھیک ہے اس بات اور ایک کنڈیسن ہے اتھوہ کم سے کم پیتالیس پرسن نگوں کے ساتھ ہائر سیکنڈری اتھوہ اس کے سمککچ تتھا راشتری ادھیاپک سکچک پریشت مانتہ مانک اور کردیا ویدی دوارہ ڈوہجار دو کے انسار سکچہ شاستر میں دو ورس کا ڈپلومہ پرابت کیا ہو تو دوستو یہ بھی کنڈیسن ہے اور کم سے کم پیتالیس پرسن نگوں کے ساتھ ہائر سیکنڈری اتھوہ اس کے سمککچ ہے پرازمیک سکچہ میں سکسہ ساتھ میں چار ورس تیسنہ تک اب دیکھئے یہ چار ورس تیہ والا اس لیے لیا گیا ہے کئی جگہ پر چار ورس کا ڈپلومہ بھی اور یا چار ورس کا ڈی ایڈ بھی یہاں پر ہو رہا ہے یا ڈی ایڈ بھی چار ورس تک کر لیا ہے تو وہ بھی ماننے رہیں گے تو کوشنے کوشن پوچھا تھا کہ ڈی ایڈ ایڈ والے ماننے رہیں گے تو بلکل چار ورس یہ ہے اس ناتک کورس کے ساتھ ساتھ جو بی ایڈ کی اپادی دھارن کر رہے ہیں وہ بھی اس میں ماننے رہیں گے اس کے بعد کم سے کم پرازمیکوں کے ساتھ ہائر سیکنڈری اتھوہ اس کے سمککچ تتہہ سکچہ ساتھ میں ویسے سکچہ دو برس کا ڈپلومہ اتھوہ اس ناتک اپادی تتہہ پرازمیک سکچہ میں دو برس ڈپلومہ اور اس کے سمککچ تو یہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو آرکشت ورگوں کے لیے پانچ پرسینٹ کا چھوٹ جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے یہاں پر جو کی جیسے پچاس پرسینٹ مانگا ہے جنرل کو تو پیتالیس پرسینٹ ہو جائے گا اس کا ایسے ایسٹی او بی سی کا یہاں پر ایسے ایسٹی او بی سی کا یہ رہے گا نسکت جنوں کے لیے بھی اپلائے ہیں ہینڈی کے پرسینٹ کی چھوٹ کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بہت بڑی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے سب ہی بی ای ڈ ڈ ڈ ڈ والے اپلائے کریں گے تو دوستو پلیس اس ویڈیو کو شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں جاکہ اور بھی لوگ اس کو اوہر ہو جائیں ورگ تین کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے سبسکرائب کر کے بیل آگے نوائے جس سے آپ کو ملے سب سے پہلے اگلا نوٹیفیکیشن